جو سرکاری نوکری میں آپ جانتے ہیں ریٹائرمنٹ کی آئیو اس میں ساٹھ نردھارت کی ہوئی ہے کچھ لوگوں کو جو سرکار کے پریہ ہوتے ہیں چاہے وہ کے اندر سرکار ہو چاہے راجیوں کی سرکار ہو ان کو ایکسٹینشن دے دیا جاتا ہے لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ وی آر ایس بھی لے لیتے ہیں تو اب ہمارے آمیر خان صاحب جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وی آر ایس کا مانس بنا چکے ہیں اس کا کارل لال سنگھ چڑھا تو ہے ہی لیکن لال سنگھ چڑھا سے پہلے بھی وہ تھگز آف ہندوستان میں اپنے ہاتھ جلا چکے ہیں ویسے یہ تھگز آف ہندوستان کو بھی دیکھا جائے تو اس کے فلاپ ہونے کا کارن بھی یہی تھا کہ جو انہوں نے تھگی کے اوپر جو ایک کتھانک لکھا تھا وہ کتھانک بھی ایک طرح سے اس دیش کی آتما کے وردھ جا رہا تھا سب کو پتا ہے کہ تھگی جو تھی وہ مسلم جاتیاں کرتی تھی لیکن مسلم جاتیاں جو ہیں وہ لوگوں کو مورک بنانے کے لیے اس کو دیوی اتیاد کی پوجہ سے جوڑ دیتی تھی تو ہمارے آمیر خان صاحب نے اس کو تو آئی لائٹ کیا لیکن ان کے جو بیسک مسلمنس کو تو انہوں نے جیسے کرتے ہیں وائٹ واش کرتے ہیں کہ جب یہاں پہ اور انگزیب کو اور لوڈی کو اور علاودین خلجی جیسے بربروں کو جب وہ وائٹ واش کر دیا تو یہ تھگ وقت تو معمولی بات ہے لال سنگھ چڈہ میں تو خیر آپ جانتے ہی ہیں لال سنگھ چڈہ کا تو ہم اتنا وشلیشن کر چکے ہیں دوبارہ اس کے کہنے کی بات نہیں ہے کس طرح سے باگ کیا آرمی کے ورد اور کس طرح پاکستان پریم کس طرح پوجہ کے ورد اور کس طرح سے ایک ایڈیٹ بن کے پورے بھارت کی انسنگھیا کو ایڈیٹ بنانے کا پریاس کیا گیا اب اگلی مووی ان کی کیا تھی اس کو بھی جان کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ لوگ کس پرکار سے جو ورطمان پریستتیاں ہیں اور جو اس سمیں جنمانس ہے اس کو یہ کیسے بلکل پڑھنے میں اسفل ہیں ان کی اگلی مووی تھی مغل اب آپ یہ بتاؤ کہ جب ہم پورے مغل اتحاس کا اس سمیں ویویچن کر کے اس کا وشلیشن کر کے اور اس میں جو سارے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں ان کو سب کے سامنے اجاگر کر رہے ہیں اور وہ اجاگر ہو چکے ہیں اکبر کی مہانتہ پر پرشن ہو چکے ہیں اورنگزیب کا جو بربر چلتر ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے شاہ جہاں اور جہاگیر جو ہے وہ لور بوائے کے جو ان کا لور بوائے کا جو چترن ہے وہ لور بوائے کا چترن نہ ہو کے ایک اتینت ہی نرشنس ادور درشی اور ہتیارے پرجا کے شوشک شاسکوں کے روپ میں ہم کو سب کو پتا چل رہا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ اکبر نے کس طرح سے پندرہ سو اڑھ سٹھ میں چالیس ہزار نیحتھے جن کو ہم آج کی بادشاہ میں سیویلین کہتے ہیں کہ نیحتھے لوگوں کا خطل عام کیا تھا چتوڑ میں چتوڑ اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں تو ہم اس کو کئی بار اجاگر کر چکے ہیں کہ کس طرح سے اس نے اسلامی دھرماندھتا کو آگے بڑھانے کا پریتن کیا لیکن یہ اوش ہے اس نے دینِ الٰہی جو ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دینِ الٰہی وہ لایا تھا اکبر اس ادیش سے کی وہ سہشن ہو گیا تھا تو وہ بھی اب دیرے دیرے سامنے آ رہا ہے وہ دینِ الٰہی لایا تھا خلیفہ کے کمپٹیشن میں کہ خلیفہ وہ نہیں میں ہوں اور میرا جو ریلیجن ہے وہ اس سے ریفائنڈ ہے لیکن اس نے کبھی بھی امیر الاسلام کا جو ٹائٹل تھا وہ نہیں چھوڑا امیر الاسلام تو سریر رہا جہانگیر کے تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جہانگیر اور شاہ جہان نے کس طرح سے اتی اچار کیے جہانگیر نے کشمیر میں اور نور جہان نے کس طرح سے وہاں پر مندر توڑے جہانگیر کس پرکار سے جو پر جات تھی وشه کر جو کسانتے ان پر اتی اچار کرتا تھا پھر شاہ جہان کا تو ہم جانتے ہیں کہ وہ تو مقبرہ بنوانے میں ویست تھا جب کی پورے دکھن میں اور پورے مالوہ میں گجرات میں کروڑوں لوگ اکال سے مر رہے تھے تو یہ تو وہ لوگ آسلی چلتے ہیں اورنگزیب کے بارے میں تو آپ کو کیا کہیں اورنگزیب عالمگیر کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں اورنگزیب عالمگیر سے بڑا دشت تو سمبوتہ بھارت کی بھومے میں پیدا ہی نہیں ہوا کبھی اور اس کو جو ہے یہ لوگ اپنا ولی بھی کہتے ہیں اورنگزیب کی جو فتاوہ عالمگیری ہے اس کو اپنا گرنت بھی مانتے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حضرت تو ویسی کہہ رہا ہے تو ایسے سمیہ پر آپ مغل بنانے چلے ہیں آمیر خان صاحب تو آپ نے کیا سوچا تھا جب آپ نے مغل پروجیکٹ ہاتھ میں لیا ہو سکتا ہے کہ اس کی پلاننگ آپ کی تین چار ورش پہلے کی رہی ہو تو تین چار ورش پہلے بھی ہم لوگوں نے اس کا وشلیشن کرنا تو آرم بکر ہی دیا تھا اتحاس کے ساتھ ہمارے کیا کاٹ شاٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں تو ہم لگاتار بات کر ہی رہے ہیں ہو سکتا ہے بھئی آمیر خان کے دھیان میں بات دیر سے آئی ہو تو یعنی دیر سے آئی ہو اس کے بعد بھی انہوں نے لال سنگھ چڈہ کا اپنا پریوک تو جاری رکھا اس پریوک کے بعد ان کو یہ ہے سمبوتا دھیان آگیا ہوگا کہ بھائی اب مغل تو نہیں چلنے والے کیوں کہ مغل تو کیسے چلے گی جب شمشیرہ ہی نہیں چلی مغل کیسے چلے گی اور جب برمہستر کا آگے اگلا جو حال ہونے والا ہے اب لال سنگھ چڈہ کا ہو گیا اور پھر باقیوں کے تو بائیک آٹ کی کالی نہیں دینی پڑی آپ کو پتا ہے دوبارہ کی بائیک آٹ کی کالی کالی نہیں دینی پڑی لائیگر کی بائیک آٹ کی کالی نہیں دینی پڑی برمہستر جو ہے وہ کرن جوہر کی ہے بڑا درما پروڈکشنز کا بڑا بینر ہے دیکھن درما پروڈکشنز کی لائیگر تو بام ہو چکی ہے تو درما پروڈکشنز کا اگلا جو برمہستر آنے والا ہے وہ بھی جائے گا وہ بھی جائے گا کیونکہ وہ تو بھائی بغوان رام اور سیتا کے پرشنسہ سے پہلے صوفیوں کی پرشنسہ کرتا ہے صوفیانہ لاتا ہے اس میں اس کا قیسریہ گانہ بھی ہے اس قیسریہ گانے میں بھی بھائی وہ اس میں جس کو ہم کہتے ہیں گنگا جمنی تہذیب آ جاتی ہے اس طرح کی فلم تو اب چلی نہیں لوگ گنگا جمنی تہذیب کی اصلیت کو جان چکے گنگا جمنی تہذیب جو تھی وہ کیول مغل درباروں کا وہ کلچر تھا جس میں بھارتی راجہ مغلوں کے سامنے کس طرح سے پیش آتے تھے وہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے ان کو جو ہے ایک طرح سے غلام بنایا گیا تھا تو وہ غلامی کا جو کلچر تھا جو غلامی کی سنسکرتی تھی وہ تھی گنگا جمنی تہذیب آج کے یوگ میں اس کو کوئی کسی بھی پرکار کی پہچان نہیں دینے والا ہے کسی بھی پرکار کی معنیتہ نہیں دینے والا ہے تو اب آپ کیا کریں گے میں آپ کو نشت روپ سے کہتا ہوں مغلے آزم اگر آج کے دن آئی ہوتی نا لوگ مغلے آزم کو بھی فلاپ کر دیتے ہیں جو پرانے زمانے میں ففٹیز سکسٹیز میں یہ ساری فلمیں چل گئیں انار کلی شاہ جہان مغلے آزم اتیادی اتیادی اس سمیں ہے کہ جنتہ جو تھی اس کو اتحاس کا اتنا گہرا گیان نہیں تھا تو یہ چل گئی اور انہوں نے یہ بھی دھیان رکھا کہ انہوں نے اورنگزیب پر کوئی فلم نہیں بنائی تو یہ اکبر دی گریٹ اور اکبر دی گریٹ اور شاہ جہان لد لبر بوائے اس طرح کی بناتے رہے تو وہ چل گئی آج کی ڈیٹ میں میں کہتا ہوں مغلے آزم جیسی فلم بنانے والے تھے مغل کر کے چلا کے بتا دیں شاروخہ کی پتھان وہ تو آئے گی کیونکہ وہ بن چکی ہے شاروخہ کی پتھان آئے گی آپ سب لوگ اس سمیں جو مجھ کو سن رہے ہیں اور جو آگے بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان سے سب سے میری پرارتنا ہے کہ وہ سویم اپنا آقلن بتا دیں بعد میں کومنٹ میں ڈال کے کہ یہ جو پتھان آنے والی ہے یہ چلے گی یا نہیں چلے گی میرا آقلن یہ ہے کہ اس کے ایک پرتشت بھی سفل ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ پتھانوں کی جو اصلیت ہے وہ سب سب جان گئے ہیں یہ کابولی والا پتھان نہیں ہے اب جس کو ہم پہچانتے ہیں آج وہ کابولی والا پتھان نہیں ہے وہ تالیبان والا پتھان ہے تو اب تم کس پتھان کو مہمہ منڈت کرنے کے لیے لا رہے ہو یہ جاننے کی میرے من میں بڑی اتکنٹھا تو ہے لیکن ساتھ ہی میں تمہارے بوشے سے بہت نراش ہوں شاہر و خان ویسے بھی حقلے کے روپ میں تو اب تمہارا کمپٹیشن بھی آ گیا وہ اینکانڈا وہ کیا نام اس کا دیورکانڈا وہ بھی حقلہ بن گیا تو مغل کو شلو کر کے مغل کو مغل کو مغل کو ہندی میں تو مغل ہی کہیں گے تو مغل کو شلو کر کے آمیر خان نے اچھا کام کیا کیا اب شلو کس نے کیا یہ بھی جان لیں پہلے مغل کا پروڈکشن ٹی سیریز دورہ کیا جا رہا تھا اب ٹی سیریز والے جو ہیں آپ جدی ان کا تھوڑا بہت ان کے پاسٹ میں جائیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ٹی سیریز والوں کا تو ادبھو جو ہے وہ پورا کا پورا بھجنوں سے ہوا انہی بھجنوں کے کارن گلشن کمار کی ہتیا بھی ہوئی ہتیا بھی سمبھ دی کمپنی کے کارن ہی ہوئی کیونکہ وہ اس سے ہفتہ چاہتے تھے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ بھجن کے ساتھ صوفی اوفی بھی کچھ کرے وہ نہیں کیا اس کے بعد سے ہی آپ نے دیکھا ہی کہ سارا کا سارا صوفی ٹرینڈ جو ہے ہے وہ گلشن کمار کی ہتیا کے بعد سے ہی آرمب ہوا ہے کیونکہ باری وڈ نے اس میں اپنا سنکیت پڑھ لیا تھا اب ایک بھی صوفی گانا ہٹ ہو جائے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا اور آپ لوگ دھیان بھی رکھیے گا کہ کوئی صوفی گانا جو ہے وہ ہٹ نہیں ہونے پاوے کیونکہ صوفیوں کی اصلیت اب ہم جان چکے ہیں ٹی سیریز والوں نے ہاتھ اونچے کر دیئے آمیر خان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لال سنگھ چڈہ کی اسفلتہ سے اتکنت نراش ہیں انہوں نے اپنے فگر بھی بڑے فج کرنے کا پریاس کیا اپنی ان کی پی آر ٹیم نے بھی پریاس کیا اچانک ایک سماچار آیا کہ انتر راشتی باجار میں اپار سفلتہ لال سنگھ چڈہ کو اس کے بعد جو سوطنتر وشلیشک تھے انہوں نے دو دن بعد اس کی ہوا نکال دی اس گبارے کو پوری طرح سے پنکچر کر دیا اور یہ بتا دیا کہ وہ جو اپار سفلتہ بتائی جا رہی ہے وہ کوئی اپار سفلتہ وفلتہ نہیں وہ پوری طرح سے وفلتہ ہی ہے یعنی چھے ملین ڈالر ٹوٹل آپ سمجھئے چھے ملین ڈالر کتنا ہوتا ہے اب چھے ملین ڈالر کو لے کے یادی اتنی بڑی چوڑی لمبی چوڑی باتیں کریں گے وہ چھے ملین ڈالر پچاس کروڑ سے کم ہوتا ہے اب اس چھے ملین ڈالر کو اپار سفلتہ بتا دی اور وہ بھی ایک فج ڈپ ایگزائجریٹڈ آہ اس کو جس کو ہم کہتے ہیں اتشوی یوکتی پون یہ ایک فگر بتایا گیا ہو وہ چھے بھی نہیں ہے تو وہ دو تین ملین ڈالر ہی ہوگا خرچہ نکل آیا تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ انٹرنائشنل ریلیز میں خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ایک سو اسی کروڑ کے بجیٹ والی لال سنگھ چڑھا جو ہے وہ کم سے کم کم سے کم سو کروڑ کا لاز کھا کے جائے گی اب آمیر خان صاحب کو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑے کیونکہ وہ تو عربوں خربوں کے مالک پہلے سے ہی ہیں لیکن ان کا برینڈ تو پٹ گیا گیا اب اس برینڈ میں دم نہیں پڑا تو آمیر خان برینڈ اس کو اب ہم کروس کر سکتے ہیں آمیر خان اب ریٹائرمنٹ میں جا رہے ہیں اب آمیر خان برینڈ کا کوئی ٹیک نہیں ہے آمیر خان اب تو تم تب ہی کر سکتے ہو بھئی جاؤ کچھ پیرتیاترائیں پیرتیاترائیں کرو اور اس کے بعد اپنے آپ کو ری ویمپ کرو کچھ اپنے ری انونشن کرو اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے آج اس پر ہمیں ایک لمبی چرچہ بھی کرنے والے ہیں کہ یہ جو بولی ووڈ کے جو خان بندو اور درما پروڈکشن ٹائپ اور وائ آر ایف ٹائپ جو ہاؤسز ہیں یہ جو فیل ہو رہے ہیں اس کا ہندووں پر سکاراتمک ایمپیکٹ ہے یا نکاراتمک ایمپیکٹ ہے دس بجے یہ چرچہ ہوگی اور اس میں پرتیق بوراڑے آئیں گے اور راجیش کمار سنگھ جی آئیں گے تو پرانے فلموں کے جانکار ہیں آپ لوگ اس پر عوشب پدھارے ایسا میرا انورود ہے اب ایک اور پرشن جو کھڑا ہوتا ہے کہ اگر آمیر خان فیل اور شاروخ خان فیل پتھان یہ مغل وہ پتھان پھر اس کے پہلے کون سے آئی تھی شمشیرہ ان کو مطلب ہندی سنسکرط میں کوئی نام بھی نہیں ملتے یا آج بھی ہمارے اوپر اردو وڈ کے نام پر اردو تھوپنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں دھیرے دھیرے اردو کے بھی بہشکار پر آنا پڑے گا پورن روپین یعنی اردو شبدوں کا بہشکار کیجئے کوئی اردو شبدوں کا پریوک کرے میرا مطلب ہے کہ جو بلکل شدھ اردو شبد ہیں ان کی بات ہے جو ملے جلے ہیں ہماری سنسکرط میں ان کو تھوڑا بہت ہم اندیکھا کر سکتے ہیں بہت ادھک نہیں لیکن اردو کو آپ جب نہ کاریں گے تو یہ اردو وڈ سویمیو پوری طرح سے بھست ہو جائے گی اس میں اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں بچے گا اور پھر مارگ پرشست ہوگا ایسی فلموں کا جو ہمارے اتحاس کی وسط استثیر دکھاتی ہیں میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ جو آ رہی ہیں ایک فلم آنے والی ہے ابھی میں آپ کو پروڈکشن ہاؤس اور پروڈیوسر اور ڈائریکٹر نہیں بتاؤں گا لیکن ایک جو میں بہت زدگرتہ سے جس کی پرتیچھا کر رہا ہوں وہ فلم آنے والی ہے نائکی دیوی پر اور وہ نائکی دیوی والی جو فلم ہے وہ محمد گوری کو گیارہ سو اڑھ سٹھ میں جو بھگا کے بھیجا تھا نائکی دیوی اور چالکیا راجاؤں کے ایک سنگٹھت سموہ نے نائکی دیوی کے نیتریتوں میں وہاں فلم آنے والی ہے مجھے لگتا ہے ایک ورش اس میں ابھی اور لگے گا اس کے اترکت لوگ جو ہیں وہ انی وشیوں پر بھی شود کر رہے ہیں وجہ نگر سام راج پر کشن دیو رائے پر بھی فلم آ سکتی ہے اور آپ کو جیسے میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں وہ کہ آشر مہان آشر بور آشر کہ آج تک اس بولی وڈ نے مہارانہ پرتاب پر کوئی بھنکی فلم نہیں بنائی ایک بنی تھی اس کو ریلیز نہیں ہونے دیا ہمارے مہانتم چھترپتی شیواجی پر بھی کوئی فلم نہیں بنانے دی گئی کیونکہ انہوں نے چھترپتی شیواجی کو پوری طرح سے سیکولرائز کرنے کا پریت نے کیا وشیش کر ہمارے مراتھا نائک شیواجی راؤ یعنی شرد راؤ شیواجی راؤ نہیں شرد راؤ پوار کے پرادربھاو کے بعد انہوں نے پورا پریت نے کیا کہ چھترپتی شیواجی کو بتایا جائے کہ بھئی وہ تو بڑے سیکیولر تھے وہ تو خیر وہ پورا پورا جو بھی مرش ہے جو نیرٹیو ہے اس کو تو ہم دوست کر چکے ہیں اور آگے بھی دوست کرتے رہیں گے آئیے مغل کی مغل کالین فلموں کی سماپن پر کے سماپن پر ہم اس کو ہم سیلیبریٹ کریں اور ساتھ میں آمیر خان کے ریٹائرمنٹ کی بھی ان کو بدھائی دے دیں آئیے پرشن لے لیں میانک دیکھت مغل نہیں مغل ارے بھائیہ انگریزی میں مغل لکھو ہندی میں تو مغل ہی بولنا پڑے گا انگریزی نہ اتنے مت بنو آپ مغل کا مطلب ٹائکون گلچن کمار جی کی بائیو پکت کی گلچن کمار خود کو میوزک مغل بولتے تھے ارے یار مغل بولو گے تو جس کو بھی آپ مغل بولو گے مغل کا مطلب کہاں سے آیا انگریزی کی جو ڈکشنری ہے اس میں جا کر مغل کی ایٹیمالوجی پڑھو اس کی ایٹیمالوجی میں یہی لکھا ہے کہ صاحب مغل جو ہے وہ مغل سے آیا ہے اور آپ مغل کے نام پر مغل بناو کچھ بھی بناو اس کا مطلب یہی ہے اور ٹی سیریز نے اسی لئے شیل کر دیا کبھی یا مغل نام سے تو نہ چلے گا بجن سمرات نام سے چلا لو تو بن جائے گی اور آمیر خان کو لوگے تو بھی نہیں چلے گی بات تو یہ ہے پردہ آپ رام چندر سر جی انٹالرینٹ ہندو نیشنلیس لیڈ بائی یو ڈسٹرویڈ آل از ویل بابا آل از ویل آل از ویل بلکل صحیح ہے آپ نے صحیح کہا پردہ آپ رام چندر جی سر جی آپ سو سال جیو اور ان مکاروں کا سروناش کرو یہی ہم سب کی آشا ہے جائے درگا جائے درگا بھوانی لیکن نا یہ کام تو آپ لوگوں کو کرنا ہے ہم تو کیول مارگ پرچست کر سکتے ہیں جائے بھارت جائے پنجاب ان ایل ایسی پانچ فٹا کننگ آمیر شوڈ اپ شوڈ آپریشن بلو سٹار اندرہ اسیسنیشن ڈیلی انٹی سکرائٹس کیش قتل لفا سک بوائی ان شوڈ اولڈ نائنٹین ایٹی فور وونڈز پنجاب تو بھائی ناریٹیو ایجنڈا ایسے ہی چلتا ہے اسی کو کہتے ہیں ایجنڈا ایجنڈا چلایا جاتا ہے جی next حرار مہادیو سلمان خان organizing گھنپتی پوجہ in his home every year what is your views on this is he really a secular person or just doing a ڈھونک بھائی دیکھیں میں تو سلمان خان کے گھر گیا ہوا ہوں ان کے گھر میں واسطوں میں گھنپتی پتیمہ ہے اور ان کی جو ماتا جی ہیں وہ پوری شدہ سے گھنپتی کو وہاں پر پرتشت کیے ہوئے ہیں اور ان کی نتی پوجہ بھی ہوتی ہے تو اس لیے میں اس بارے میں کوئی اس سمیں ٹپنی کرنے میں سکشم نہیں ہوں Vibhanshu Patel indian mike tyson fans are also angry on liger movie for belittling his role as mike tyson popularity is more than three khans combined of bollywood yes i think they have every reason to do so بالکل ہونا ہی چاہیے ہیں i mean کہاں mike tyson اور کہاں یہ پیدی خان next ڈیوی کونٹ پلی پنام سنجھے جی congratulations there should be a movie made by someone like raj moghli which shows the previous glory and the present pathetic situation of our temples so that the free temple movement gets an impetus بالکل ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے اور ویسے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک film اس پہ بھی بننی چاہیے کہ bollywood from the past to the present اسی کے ساتھ آپ سب لوگوں سے آگ رہے ہیں کہ کرپیاب آپ اپنا تھوڑا بہت جو یوگدان ہے ہمارے پترم پشکم کے روپ میں کرتے رہے جس سے ہمیں سمبل ملتا رہے اور ماں کے انتن سبتہ ہمیں ہم صدیب آپ سے یہ ہے جو شوڑ سے پرارتھرا کرتے ہیں اور پرہ کر رہے ہیں کہ کرپیاب آپ اپنا یوگدان دیں آپ لنکس پر جا سکتے ہیں جو نیچے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس ڈسکرپشنز میں اس پر کلک کر کے یوگدان کر سکتے ہیں جہند وندے ماترم موسیقی موسیقی موسیقی